اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈی ویلڈ ڈسکس کوسٹین نمبر ففٹین فرم ریویو کوسٹین پارٹ اے میں آپ کو ایٹمز گیون ہیں آئرن کے اور آپ کو میس کلکولیٹ کرنا ہے اب آپ کو بتائیں کوئی ڈائریکٹ فارمیلہ تو ہے نہیں ایٹمز سے میس کلکولیٹ کرنے کا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایٹمز سے مولز فائنڈ آٹ کریں گے اور پھر مولز کو میس میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ڈیٹا لکھیں گے number of atoms are given to you molar mass of iron is 56 gms per mole then number of moles of iron find out کرنے ہیں اور mass in grams of iron آپ کو find out کرنا ہے ٹھیک ہے so look at here the formula is number of atoms is equal to number of moles into avogadro's number یہاں آپ کو number of moles calculate کرنے ہیں پہلے اس formula سے atoms given ہیں ایوگیڈروز نمبر سے ڈیوائٹ کریں گے تو آپ کے پاس مولز آ جائیں گے اب مولز والا فارمیلہ اپلائے کریں گے کیونکہ مولز والے فارمیلے میں مولز بھی ہیں میسن گرامز بھی ہیں so number of مولز is equal to میسن گرامز divided by مولر میسن گرامز ٹھیک ہے تو میسن گرامز is equal to number of مولز into مولر میسن گرامز اس فارمیلے کو آپ نے ری ارینج کیا کیونکہ میسن گرامز فائنڈ آٹ کرنا تھا مولز گیون تھے مولر میسن گرامز بھی آپ نے بتا دیا اور ان دونوں کو ملٹیپلائے کر کے میسن گرامز لگ دیں گے and here is the result so look at the part B مولیکیولز are given to you اور میسن گرامز فائنڈ آٹ کرنا ہے so number of مولیکیولز of nitrogen you will write here مولر میسن گرامز of nitrogen because nitrogen کے مولیکیول میں 2 nitrogen atoms ہیں so you have to ملٹیپلائے 14 into 2 so 28 گرامز per مول is the مولر میسن گرامز then you will calculate the number of مولز of nitrogen and mass in grams of nitrogen so number of مولیکیولز is equal to number of مولز into Avogadro's number یہاں سے number of مولز آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے فارمیلے کو re-arrange کریں گے number of مولیکیولز divided by Avogadro's number یہاں سے آپ کے پاس مولز آگئے so number of مولز کا فارمیلا لگائیں گے اور mass in grams find out کریں گے number of مولز is equal to mass in grams divided by molar mass so mass in grams is equal to number of مولز into molar mass okay students so look at here یہاں پر آپ نے mass in grams of nitrogen find out کر لیا okay the last sorry c and d part میں آپ دیکھیں تو c میں آپ کو water کے مولیکیولز given ہے so you will write here the data first مولیکیولز لکھیں گے water کے molar mass لکھیں گے so number of مولز of water find out کریں گے تو اس سے mass in grams find out کریں گے same وہی پروسیجر جو آپ نے part a اور b میں کی ہے یہ آپ نے یہاں پر جو ہے سارا وہی follow کرنا ہے then you will write down the result part d یہاں پر میں نے لکھا ہے part d would be solved by students so it is about the aluminium atoms اب یہاں atoms کا ذکر ہے molecules کا ذکر نہیں ہے aluminium کا میں آپ کو molar mass بتا دیتی ہوں this is 27 grams per mole کیونکہ آپ کو molar mass use کرنا ہوتا ہے باقی سارا آپ کو یہی پروسیجر follow کریں گے صرف فرقی ہے کہ یہاں پر atoms given ہیں اور atoms سے mass in grams find out کرنے ہیں hopefully it would be clear to you اگر آپ numericals اچھے طریقے سے follow کرتے آ رہے ہیں تو یہ numericals آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوں گے آپ اس کو اچھے سے solve کریں اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھاتی just give me a shout انشاءاللہ i will try my level best to answer all your queries so kindly آپ نے اس کو سمجھ کر کرنا ہے thank you so